السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحب اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ جب کوئی چیز گم ہو جائے تو بی بی سیدہ کی کہانی پڑھی جاتی ہے کیا بی بی سیدہ کی کہانی پڑھنا صحیح ہے نہیں صحیح ہے بی بی سیدہ کی کہانی منگڑت کہانیاں ہیں اور پھر گم شدگی سے اس کا کیا تعلق ہے کوئی چیز گم ہو جائے تو اللہ سے دعا کرنا اللہ سے دعا کرنا ہے نا کہ بی بی سیدہ ایک منگڑت کہانی پڑھنے منگڑت کہانی سے کچھ نہیں ہونے ہونے اللہ ہے یہ بدات ہے اس کی تخصیص کرنا یہ بدات نہیں شمار ہوگا تو اسی بدات سے بچنا چاہئے جو ہمارے اس دن کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا صحابہ نے یہ چیز نہیں بتلایا تو پھر اس کا پڑھنا یہ بدات ہوا جو کوئی ایسی عمل کرے جو ہمارے طریقے پر نہیں وہ مردود ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایات ہیں تو اللہ کے بی سیدہ سلم نے اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا تو بی بی سیدہ کی کہانی کو جو ہے گمشدہ چیز کی گمشدگی پر جو ہے اس کے واپس لانے کے لیے پڑھنا یہ بدات ہے یہ بدات ہے یہ خرافات ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا جاتا ہے اس لیے اس سے اجتناب لازم ہے اس سے اجتناب لازم ہے اللہ تعالی ہمیں بدات و خرافات سے محفوظ رکھے اس طرح منگرد کہانی اور قصوں سے دور رکھے وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلى آلہی وصحابہی وسلم